ان دنوں پوری دنیا میں کرونا کی دہشت فیلے ہوئی ہے اس وائرس نے ایسے حالات بنا دیئے ہیں کہ مال، سنما، گھر، سکول اور کالیش تک بند کر دیئے گئے کہیں لوگ اس وائرس کے پرکوپ سے بچنے کے لیے ہون پوجن کر رہے ہیں تو کہیں بھگوان سے کرونا کی کہر سے بچانے کی پراتھنا کر رہے ہیں لیکن اسی بیچ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ کئی مندروں میں بھی بھگوان اور بھستوں کے بیچ اس وائرس سے نہیں دوریاں بڑھاتی ہیں اسی کے چلتے خانپور میں بنے بابا آنندیشور مندر پر کورونا وائرس کا پرکوپ نہ ہو اس لیے منگلوار سے مندر کی کپاٹ بند کر دیئے گئے آپ کو بتا دیکھ گنگا کنارے بنے آنندیشور مندر میں روزانہ ہزاروں شدھالو بابا بھولینات کے درچن کو آتے ہیں سبھی بھکت پوجہ ارچنا کرنے کے ساتھ بھولینات کی شیولنگ کو بھی سپرش کرتے ہیں اس لیے کورونا وائرس سے بچانے کیلئے مندر کی کپاٹ بند کر دیئے گئے جے مندر بند جے مندر اس لیے بند ہو رہا ہے جو بیماری پہل لہی ہے سب جگہ کے مندر ہے بندہ ون سیڈی مہا کال سب جگہ کے مندر ہے اپنا مندر پانچ دن کے لیے گروہ بیڑوں کا آدیش ہے پانچ دن کے لیے بند کیا جا رہا ہے جو بیماری پہل لہی ہے سے لوگوں کا بچا ہو سکے اس کا کوئی کاٹ تو ہے نہیں جس کو لگ جا وہ لگی جاتی ہے تو ہمارے جو کانپور کے بھکتہ ہیں ان کا کلیان ہو بیماری سے بچو اور اوروں کو بھی بچاؤ مندر پانچ دن کے لیے بند کیا جا رہا ہے پانچ دن کے بعد کھول دیا جائے گا بابا نشور کے دربار ہے پرمڈ مندر ہے اور روز میں درشن کرنے آتا ہوں اور آج میں آیا تو دیکھا میں نے کہا جہاں لکھا ہوا تا 18 ترہی سے 22 تک مندر بند رہے گا جو کورونا وارش ہے اللہ روسے کے چکر میں اور یہ بہت اچھی پہل ہے اب یہاں مندر ہر جگہ کی مندر بند ہو رہا ہے تاکہ کوئی چھوہ آدمی چیزوں سے بس سکے کہ جو وارس نہ فیلے کسی کیجے اچھی رہے یہاں پر میں نے میں نے دیکھا کہ پانچ دن کے لیے بند ہو رہا ہے کورونا وارش کی وجہ سے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر اسے فیل رہا ہے تو اچھی بات ہے کیونکہ یہاں پر بہت سارے بھرد گڑھاتے ہیں اور انہیں سب یہاں پہ دکتیں ہوں آنے کے بعد تو ایسا تو ٹھیک نہیں ہے بند ہو رہا ہے تو کئی نہ کہ یہ ٹھیک ہی ہے اور باکی دو بابا کی دے ہیں